بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پب جی موبائل کو انڈیا کے اندر بین کر دیا گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ سراسر پولیٹیکل ٹاپک ہے یہ سراسر پولیٹیکل ایجنڈا ہے کل کو اگر چانہ سے انڈیا کے حالات درست ہو گئے یہ وار ختم ہوئی تو پھر پب جی موبائل شروع کر دیا جائے گا تو اس کے پیچھے یوت کو بچانا انڈیا گورنمنٹ کا مقصد نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مقصد نہیں ہوتا ہے سکتا ہے کہ پب جی کو کوئی انڈین کمپنی خرید کر لے اس کے بعد پھر دوبارہ سے پب جی کو انڈیا کے اندر شروع کر دیا جائے یا اس طریقے کا کوئی اور گیم انڈین لوگ بنا لیں اور پھر اس کو کھیلا جائے لیکن میں یہاں پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انڈین گورنمنٹ کا ایک مستحصن قدم ہے ایک بہتر قدم ہے کہ انہوں نے پب جی موبائل کو بیند کیا پب جی موبائل کے اوپر میں ایک ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہوں جس کے اندر جب اس کا نیو اپ ڈیٹ آیا تھا تو اس کے اندر اس نے آئیڈر ورشپ کو انٹروڈیوز کیا تھا یعنی مورتی پوجہ کو انٹروڈیوز کیا تھا جو ہندوستان کی اکثریت ہے ان کے عبادت کے طریقے کار کو پب جی موبائل نے انٹروڈیوز کیا تھا یہ سارے چیزیں ایک طرف لیکن اس کا نقصان ہمارے سماج کے اوپر بہت زیادہ پڑھ رہا تھا شوہر اپنے بیوی سے دور ہوتا جا رہا تھا بیوی اپنے شوہر سے دور ہوتی جا رہی تھی باپ اپنے بیٹے سے دور ہوتا جا رہا تھا بیٹا اپنے باپ سے دور ہوتا جا رہا تھا سماج کے اندر گیپ آ گیا تھا بہت زیادہ گھر کے اندر بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا کھانے کی فکر نہیں ہے ماں پریشان ہے کہ میرا بچہ کھانا کھا لے لیکن بچہ پب جی میں دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے لگا ہے شوہر پریشان ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھے کچھ کھانا بنا کر کے دے میں کچھ کھا لوں مجھ سے دو لفظ بات کریں بیوی پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دو لفظ بات کر لے دو محبت کی باتیں کر لے وقت میں کھانا کھا لے ساتھ میں ہنسی خوشی کر لیں اپنے بچوں کے طرح تھوڑی توجہ دے لیں اپنے آفیس کی طرح تھوڑی توجہ دے لیں اپنے کاروبار کی طرح تھوڑی توجہ دے لیں یہ ساری چیزوں ہو رہی تھی سماج تو دور کی باتیں گھر کی فیملی جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی جب سے موبائل آیا ہے تو ایسے ہی فیملی الگ ہے کہ وہ شخص واتس اپ کے اوپر دنیا سے بات تو کر رہا ہے لیکن جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس سے بات نہیں کرتا لیکن جب وہ شخص یہاں سے چلا جائے گا دوسری جگہ چلا جائے گا تو جس سے ابھی بات نہیں کر رہا تھا اس سے واتس اپ پہ گھنٹو بات کرے گا لیکن جب سات میں بیٹھے ہوں تو بات کرنے کا دلی نہیں کرتا ایسے ہی گھر میں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بیزی رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے لیکن پب جی موبائل نے آ کر کے اور بھی زیادہ اس کے اندر تیزی لا دی تھی اور لوگ اتنے چرچرے ہو رہے تھے کہ اگر آپ کسی نے سمجھا دیا اس کو اگر شہر پب جی کھیل رہا بیوی نے موبائل اگر چھین لیا تنگ آ کر کے تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس شہر نے اپنی بیوی کو ڈیوز دے دی باپ نے اگر موبائل چھین لیا تو بچے نے اپنے باپ کو مار دیا شہر نے اپنی بیوی کو مار دیا اور کتنی دفعہ تو ایسا ہوا ہے چونکہ گیم کے اندر چارجنگ بہت زیادہ ختم ہوتی ہے تو لوگ چارجر لگا کر کے گیم کھیلتے ہیں اور مسلسل کھیلنے کی وجہ سے موبائل پھٹ گیا اور انسان کی موت واقع ہو گئی اسی طریقے سے مسلسل ایک جگہ پر دیکھنے کی وجہ سے اٹیک وغیرہ پڑ گیا یا گیم ہارنے کی وجہ سے تکلیف میں اٹیک پڑ گیا اور وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ویسے بھی فطرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کریں گے وقت جو ہے آپ کا وہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس امانت کو آپ ضائع کریں گے یہ اللہ رب العزت قبول نہیں کر سکتا اس طریقے کا گیم جس کے اندر بیٹھ کر کے جس کے اندر بدنی کوئی ورزش نہ ہو ایسا گیم اسلام کے اندر درستی نہیں ہے ناجائز ہے آپ کبڑی کھیلیے آپ بھاگا دوڑی کیجئے آپ کرکٹ کھیلیے یہ سارے گیم مستحسن اچھے ہیں آپ گھڑ سواری کیجئے یہ سارے چیزیں کیجئے جس سے آپ کی فٹنس بر قرار رہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ پبجی کے آنے کے بعد شوٹ آؤٹ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے تھے لوگ بلکل ہنسک ہو چکے تھے سمجھ سے باہر ہے کہ چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بندوق اور جے اور یہ ساری چیزوں کا شوق اور پھر ان کے اندر اتنا غصہ کہ ہلگی ہلگی بات کے اوپر اگر ان کو گھر کے اندر کہیں پر اس طریقے کی چیز مل جا تو وہ چلا دیا کرتے تھے اپنے بڑوں کے اوپر تعلیم سے کوسدور تربیت سے کوسدور ہوتے جا رہے تھے یہ پبجی گیم کا بند ہونا نہائیت ضروری تھا اور اس طریقے کی جتنے گیمز ہیں وہ سارے بند ہونے چاہیے اس سے جو ہمارے سماج کے اندر اخلاقی طور پر برائیہ آ رہی ہیں ہمارا جو سماج ہے وہ مسلسل اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے میں کئے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی سے ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کیلئے بات نہیں کرتے اپنے بیوی کو وقت نہیں دیتے ہیں بیوی بیچاری پریشان ہے اور حضرت جو ہے وہ اپنے پبجی میں لگے ہوئے ہیں ماں پریشان ہے کہ میرا بیٹا کچھ کھا لے میرا بیٹا اسکول کو چلا جائے لیکن نہیں یہ سارے نقصانات ہیں پبجی گیم کے اس لئے اس سے دور رہنا نہائیت ضروری ہے اس کلپ کو شیئر کریں اپنے دوستہ باب عزاق ربا رشتداروں کے ساتھ مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ